دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا انشاءاللہ سگون ہو جائے گا گھر میں چیخنے پر پابندی لگا تو بس کوئی بھی نہیں چیخنے گا نہ اپا نہ اممہ نہ بچے ایسا سگون پیدا ہو جائے گا کہ ہٹو بچوں اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے کیوں سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے گدے گدے کی بات بری نہیں ہوتی اسٹائل کیا ہوتا ہے گرا ہوتا اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا گھر میں چیخنے پر پابندی نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے ایسا لگے گا جیسے آگ پینا ڈھنڈا پانی اور یہ شروع سے جب شادی ہونا چیز دن سی دن سے باہل پر آرام پڑتے ہیں دولن جب آئی اس کو سمدھا دوں لیکن کوئی بھی بات ہو نہیں ہوگی تبیس میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا بات ہوگی کیسے چیخنا چلانا نہیں ہوگا بس آدھے سے زیادہ کام کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلانا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں ماں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں آہ ماں پات پات پہ کونڑ رہی ہے بچے کو پڑ گیا چیخ رہی ہے کم بہاں کھولو کا پٹھا نیدہ ہو گیا اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے تو بچے کے اطلاق میں ایسا ہی ہو جانتا ہے اور اگر حرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوا یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے کروں میں چیخنے کے محول کو کیا کرو